اسلام علیکم دوستو انفو مزیک میں آپ سب کا بہت خوش آمدید دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے تاج محل کے کچھ سیکرٹس کے بارے میں کیا ہے تاج محل کی اصل حقیقت اور کیا چھپا ہے تاج محل کے ان بائیس بند دروازوں کے پیچھے ان سب کا سیکرٹ ریویل کریں گے انفو مزیک کی اس انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تو آخر تک لازمی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں دوستو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان بند دروازوں کے پیچھے ہندو بھگوانوں کی مورتیاں ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے آپ کو ملیں گے آپ کے اچھے دن کچھ لوگ تو ایکچولی میں کہتے ہیں تاج محل شیف مندیر ہے جس کا اصلی نام ہے تیجو محلے ایک چیوری کے مطابق مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اسے نہیں بنایا تھا بلکہ اسے بنایا گیا تھا راجہ پر ماردی دیو نے تھرٹین سینچری میں اس کے بعد یہ پاسڈاؤن کیا گیا راجہ مان سنگھ کو اور شاہ جہاں نے ایکچولی میں تاج محل کو خریدا ان کے پوتے راجہ جے سنگھ سے ایسی ہی ایک اور پاپلر تیوری تاج محل کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ ایکچولی میں شاہ جہاں نے بیس ہزار لیبر سے ہاتھ کٹوا دیئے تھے تاج محل بنانے کے بعد تاکہ وہ جو ورکرز ہیں جنہوں نے تاج محل کو بنایا وہ کوئی ایسا دوسرا خوبصورت منومنٹ نہ بنا پائیں اب ایک تیوری کے مطابق تیجو محلیہ بنایا تھا تھرٹین سینچری میں اور دوسری تیوری کے مطابق شاہ جہاں نے اپنے ورکرز کے ہاتھ کٹوایا تھے سیونٹین سینچری میں اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں تیوری سچوں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان کی سچائی جاننے کی کوشش کریں گے تاج محل کو دنیا کا ساتمہ عجوبہ کہا جاتا ہے اور اس کو پیار کی نشانی بھی کہا جاتا ہے دوستو تاج محل کی ایکٹرل ہسٹری سمجھتے ہیں پہلے شاہ جہاں اور ممتاز کون تھے ان کا اصلی نام کیا تھا دوستو شاہ جہاں پیدا ہوئے تھے پانچ جنوری پندرہ سو بانوے کو اور ان کا اصلی نام تھا خورم شاہ جہاں جو رویل نام تھا ان کا یہ بعد میں ہی ان کو دیا گیا تھا جس کا مطلب ہے کنگ آف دو ورلڈ ان کے باپ تھے جہانگیر اور ان کی ماں تھی جگت گسین جو کہ جہانگیر کی چیف پوین تھیں دوسری طرف ممتاز محل پیدا ہوئی ستائی سیپل پندرہ سو تیرانوے کو ممتاز محل بھی جو نام تھا ایکشلی میں ان کو شادی کے بعد دیا گیا تھا ان کا اصلی نام تھا ارجمن بانو بیگم خورم اور ممتاز کے انگیجمنٹ ہوئی تھی سولہ سو ساتھ میں اور فائنلی شادی ہوئی سولہ سو بارہ میں شاہ جہاں کی اور بھی بیویاں تھی جیسے کندہاری محل اور اکبر آبادی محل لیکن کورٹ ہسٹورینز کے اکورڈنگ ایکشلی میں یہ جو شادیاں ہوئی تھی یہ پولٹیکل الائنسز کے لیے ہوئی تھی اگر ان کے ریلیشنشپ کی بات کی جائے ان کی باقی بیویوں کے ساتھ تو وہ بس نام کی ہی شادی تھی پولٹیکل الائنسز بنائے رکھنے کے لیے یہ شادیاں کی گئی تھی ایکشلی میں شاہ جہاں کے اندر ڈیپ افیکشن تھی جو ان کے اندر پیار تھا وہ ممتاز کے لیے کہیں زیادہ تھا ان کے باقی بیویوں کے کمپیریزن یہ ریزن تھا کہ انہیں اور فیور دی گئی جیسے کہ ملکہ جہاں کا لکپ دیا گیا یعنی کوئن آف دی ورڈ ان کا جو پیلس تھا خاص محل کہا جاتا ہے اسے پورے گولڈ اور پریشیس سٹون سے ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا ایک طرف جہاں شاہ جہاں کے ایک بچہ ہوا ان کی باقی بیویوں کے ساتھ اور دوسری طرف ممتاز محل کے ساتھ ان کے چودہ بچے ہوئے آدھے بچے تو چائل برت کے دوران ہی مارے گئے یہ ایک عام بات ہوا کرتی تھی ان زمانوں میں ہیلتھ کیئر سسم اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا انفورچنیٹلی ممتاز کی دیتھ ہوگی جب وہ اپنے چودہیں بچے کو جنم دے رہی تھی یہ بات ہے ستارہ جون سولہ سو اکتیس ان کی دیتھ کے بعد کہا جاتا ہے کہ شاہ جائے ایک بھاری گم میں ڈوب گئے کہ وہ ایک سال تک آئیسولیشن میں چلے گئے مارننگ کرنے کے لئے جب وہ واپس آئے ان کے بال سفید ہو چکے تھے ان کی کمر جھک چکی تھی اور ان کے چہرے پر تھکن دکھائی دیتی تھی اسلامی تھیولوجی میں مانا جاتا ہے کہ دیتھ کے بعد بوڑی جو ہوتی ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے لیکن جو روح ہوتی ہے وہ قبر میں ہی رہتی ہے اور روح آخرت یعنی ججمنٹ ڈے پر جاتی ہے اس کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی یا دوزک میں جو قبر ہوتی ہے اسے فائنل ریسنگ پلیس کہا جاتا ہے روح کی شاہ جہان کا یہ ماننا تھا کہ ممتاز جہاں کی روح کی جو فائنل ریسنگ پلیس ہوگی وہ بہت ہی گرینڈ ہونی چاہیے لا جواب ہونی چاہیے پھر انہوں نے تاج محل بنانے کا فیصلہ کیا جس کے چیف آرگیٹیکٹ استاد احمد لاہوری تھے جن کو ٹائٹل دیا گیا نادر اثر کا جو تاج محل کے وائٹ ماربل پینل پر کیلیگرافی کی گئی ہے وہ عبدالحق شرازی نے کی تھی ہزار سے زیادہ ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا تھا بلنگ میٹریلز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وائٹ ماربل راجستان سے لیا گیا تھا جیسپر کو پنجاب سے جیڈ اور کرسل کو چائنہ سے ٹرکوئیس کو ٹیبس سے سفائر کو سری لنکا سے اور کرنیلین کو اریبیا سے ٹوٹل میتاج محل کو بنانے میں بائیس سال کا وقت لگا تھا اب بات کرتے ہیں ان بائیس دروازوں کے بارے میں دوستو ریسنڈی انڈین پولٹیکل پارٹی بی جے پی کے پولیٹیشن راجنیج سنگھ نے اللہباد کورٹ میں پیٹیشن فائل کی کہ تاج محل کے بائیس بند کمروں کو کھلوا دیا جائے اس پیٹیشن میں کہا گیا کہ اسے کلینس کیا جاتے ہیں تاج محل ایک ایک چولے میں شب مندیر ہے جس کو دیجو محلیہ کہا جاتا ہے اور کورٹ کا کام بنتا ہے کہ ان بند کمروں کو کھلوا دیا جائے انڈر دا فریڈم آف انفرمیشن لیکن کورٹ نے اس پیٹیشن کو ڈسپس کر دیا جس کا کہنا تھا اس طریقے کی پیٹیشن کر کے پی آئیل سسٹم کا مزاق بنایا جا رہا ہے لیکن دوستو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیٹیشن ڈسمس ہونے کے بعد راز راز ہی رہ جائے گا تو فکر مت کیجئے گا انفرمزیک ان دروازوں کے پیچھے کا راز آپ سب تک لائے گا اسی ویڈیو میں ایکچولی میں دوستو یہ جو رومز ہیں بیسیکلی یہ رومز نہیں ہیں یہ ایک لمبا سا کوریڈور ہے جس پر دروازے لگائے گئے ہیں اور یہ بند دروازے کوئی ایسے بند دروازے نہیں جنہیں صدیوں سے کبھی پی نہ کھولا ہو اے ایس آئی کے سٹاف کے کورڈنگ تہاج میل کے ان دروازوں کو ہر ہفتے یا دو ہفتے بعد جا کر ان کی صفائی کرتا رہتا ہے ایک ریٹائیڈ اے ایس آئی آفیسر کا کہنا تھا کہ یہاں دیواروں پر کچھ پی نہیں ہیں اور بیسمنٹ میں ایسے کمرے بنے رہنا کوئی انیویول چیز نہیں ہے مغل منومنٹس کے لیے اس سے پہلے بھی ہمائیون ٹوم اور سبدر جنگ ٹوم وہاں پر بھی انڈرگراؤنڈ بیسمنٹ میں کمرے ہیں جو کہ اسی طرح کا کورڈر بنا رہے ہیں جو کہ سٹرکشل ایلیمنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں جس کے اوپر یہ پورا دھانچہ ٹکا ہوا ہے ایک اور اے ایس آئی ڈیٹائیڈ آفیسر کا کہنا ہے کہ یہ کمرے ٹیوریس کے لیے اسی لیے بند ہیں کیونکہ وہاں کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو ٹیوریس کے دیکھنے کے لیے ہو انیسیسری ان کو کھول کر رکھا جائے تو زیادہ رش آ جائے گا اور منومنٹ کو پریزرو رکھنے کے لیے ان ایریاز کو لوگ کر کے رکھا گیا ہے تیاج محل آخر میں ایک پروٹیکٹڈ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے جہاں پر ہر روز ایک لاکھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں کونسٹنٹلی اتنے زیادہ لوگوں کے آنے جانے سے ویر اینڈ ٹیر نہ ہو منومنٹ پروٹیکٹڈ رہے اب پٹیشن کے ڈیسمیس ہونے کے بعد اور اے ایس آئی آفیسر کے اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی یہ ڈیبیٹ بند نہیں ہوئی انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے اس ڈیبیٹ کو زبردستی جاری رکھا اولموس ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے ایسے چیزوں پر چرچہ کر کے تو ہوا کیا؟ تین سے چار دن بعد آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا اے ایس آئی نے اس پوری ڈیبیٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان بائیس بند دروازوں کی پکچرز ہی ریلیس کر دیں ان بند کمروں کے اندر کی فوٹوز پبلکلی دکھا دیں سب کو ان کا کہنا تھا ان میں ریسوریشن کا کام چل رہا ہے اور ان کمروں کے اندر کا نظارہ کچھ ایسا دکھتا ہے ان پکچرز کو آپ اے ایس آئی کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تھے تاج محل کے کچھ سیکرٹس اگر آپ ہمارے ساتھ دنیا کے ایسے ہی راز جانا چاہتے ہیں تو انفو مزایک کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ